بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کو سستے داموں خریدا اور انہیں خرید کر بازار میں بیچ دیا نہ صرف انہیں بازار میں بیچا بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا تو یہ ہر ممبران اسمبلی کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا حساب اپنے گوشواروں میں ظاہر کرتا ہے لیکن خان صاحب نے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی یعنی جو تحائف بیچے تھے وہ آمدنی انہوں نے ظاہر نہیں کی تو یہ توشہ آنا ایک بڑا مشہور کیس ہے اور اس کا فیصلہ آج یعنی جمعہ کے روز سنایا جا رہا ہے تمام فریقہ ان کو بلائے گیا ہے مران خان صاحب کو بلائے گیا ہے اس پر بہت سے لوگوں نے بہت سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ فیصلہ اگر میرٹ پہ ہے تو پھر خان صاحب کی ناہلی یقینی ہے لیکن اگر اس میں کچھ اور چیزیں ہوئیں یعنی کوئی معاملات کئی سیٹل ہو گئے یا پھر الیکشنر کمیشن کی جیوری اڈکشن انہوں نے اپنی ملہوزے ہاتھ رکھی کیونکہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا الیکشنر کمیشن باسٹ وان ایف کے تحت کسی کو ناہل کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو اس پر بھی ایک سوال ہے تو دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ چونکہ بڑا کلیسٹر کلیر ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی ناہلی میرٹ پر تو سو فیسج یقینی ہے اب میرٹ سٹیٹ کے کچھ بات ہوتی ہے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا اس میں کوئی نظریہ ضرورت بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اسی کو پر خان صاحب کی سیاست کا انحصار ہے اور اس فیصلے کے بعد خان صاحب کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے یا اس ملک کی سیاست میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یہ س اعلان کا رکھا ہے انہوں نے تاریخ نہیں دی لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں تیاریاں کریں اپنے لوگوں کو وہ تیار کریں ان کا حل بھی لے چکے ہیں تو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو اب اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر ان کے لانگ مارچ کو ایک اور یعنی کیا کہتا فیول مل poem مل جائے گا اور وہ ان کے لانگ مارچ کو ایک موضوع مل جائے گا ایک آئیڈیا مل جائے گا اور وہ کسی ایشو بیسٹ یعنی اپنی ناہلی کو جواز بنا کر یہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ پیلو دوسرا اب اس میں فیصلہ کیا سکتا ہے چونکہ اور بہت خط ساری خبریں لیکن اس کو پہلے میں آپ سے ڈسکس کر لیں تو پھر اس کے بعد باقی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایریکشن کمیشن نے بڑے پیمانے پر سیکرورٹی طلب کی ہے رینجر کو بلائے پولیس کو بلائے جس کے بعد اسلامباد کی فضاؤں میں یہ بات زیر گردش ہے کہ انہیں عمران خان کے کوئی سزا ہو سکتا ہے یا کوئی فیصلہ ایسا آنے والا ہے جس سے کسی بڑے رییکشن کا حضر ہے دوسری طریقہ انصاب بھی اپنے کارکنوں کو تیار کر رہی ہے کہ اگر فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آتا ہے تو کس طرح پروٹیسٹ کرنا ہے تو کیا واقعہ عمران خان صاحب نحل ہونے جا رہے ہیں یا اگل نہیں منیاں نے کیونکہ اب تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی دارہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے اس ملکہ سب سے بڑا طاقتوار ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ خان صاحب کی نشانے کے اوپر ہے کافی دنوں سے اور پچھلے کئی مہینوں سے اس کی جانب سے بھی کوئی اگر کاروائی نہیں ہوتی ان کے خلاف کوئی رییکشن نہیں ہوتا اور عدالتیں بھی عمران خان صاحب کو توہین عدالت کیس میں خود سے یعنی بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیتی ہیں تو اس کے بعد الیکشن کمشن بچارہ کیا کرے گا اس پر کریں گے بعد لیکن دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو تقریر کی سرگوزہ یونیورسٹی کے طلبہ طالبات سے وہ ایک نفرت بھری تقریر تھی ویسے تو کہتے ہیں وہ خان صاحب کے جناب اور بھی سیاسدانوں کو بلائے طلبہ کے سامنے کھڑا کریں تاکہ وہ تقریر کریں سوار یہ کہ کیا طلبہ طالبات کے سامنے سیاسی تقریر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اصولی طور پر تو اگر ہمارا معاشر چاہیے پولیٹی سائز ہے اور اس میں تمام جو طبقے ہیں وہ سیاست کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو طلبہ کو بھی سیاست کے اندر انٹرسٹ ہے اور ان سے بات کرنی چاہیے لیکن طلبہ یونیورسٹیوں پر پر پبندی ہٹا دینی چاہیے طلبہ یونیورسٹیوں پر پبندی ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر سیاسی سرگرمیوں کو پر بین ہے لیکن سیاسی تقریروں کی جازت ہے سیاسی جلسوں کی جازت ہے تو یہ کھلت زیادہ خان صاحب کی تقریر پر کوئی اتراز نہ ہوتا اگر خان صاحب اب وہ نام لے کر لوگوں کے خلاف نفرت انگیز جملے نہ کہتے خان صاحب جتنے بڑے لیڈر ہیں ان کو تو چاہیے کہ قوم کو جا کے ان کا ان کو فیوچر دکھائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں سیاست کو رکھے سائیڈ پر اور ایک بڑے لیڈر کا رول پلے کریں اور اپنے ویژن کو اپنے نظریہ کو یعنی لوگوں تب پہنچائیں لیکن وہ جب کہتے ہیں نا شباز شریف چور ہے زرداری بھی چور ہے اور فلانہ بھی چور ہے ملک میں چوروں کو مٹھا دیا گیا ہے اور شباز شریف آتا تو بھیگ مانگنی شروع کر دیتا اور اس طرح کی باتیں سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کا ذہن ابھی لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے تو وہ جلدی چیزیں سیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو آپ بات ڈال دیں گے جو استاد انہیں کلاس میں بات بتا دیتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو اس طرح کوئی لیڈر جب کسی کاللیج سکول میں جاتا ہے تو وہاں کو بات کرتا ہے تو بچے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو خاصہ اب ہماری نسلوں کے اندر جو زہر گھول رہے ہیں اس کے اوپر کسی کی جب کوئی انہیں نہیں روک پا رہا تو پھر یہ اس ملک کی بقا کے اوپر بہت بڑا سوال آجاتا ہے لوگ اس وقت آکے بند کیے بیٹھے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں لوگ اس کے اوپر خاموش ہیں اور کیوں ادارے اور سٹیک ہولڈر وہ ایک شخص کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں جسے ہم خوشکن اور جن کے اوپر ہمیں بڑی ہوپس ہیں ان نسلوں کو بھی اداس نسلوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک ہمارا آزی کا ٹریک ریکارڈ ہے جس کے اوپر آہ بڑے ناول لکھے گئے یعنی ہر نسل جو ہے آنے والی نسل کو جو ہے وہ پچھلی نسل کو آہ ناکام قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو کہ دنیا کر رہی ہے اور آہ یہ بات کے صحت تک درست بھی ہے دنیا ہم سے کہیں آگے ہے اور ہم ابھی تک پیٹی ایشوز میں الجے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ساری توجہ پولیٹکس کے اوپر مرکوز کا رکھی ہے اس میں سیاست دان کیا ادارے کیا ہر شخص جو ہے سیاست کے اندر انوال ہو کے آہ اس کو آہ یعنی قوم کو تقسیم کر رہا ہے شباہ شریف نے آج کتاب میں کہہ رہا ہے کہ یہ ادام انہوں نے امران خان کا نام لیے بغیر لگایا کہ آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا کل تک آپ آہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے آج آپ کہتے ہیں مذاکرت کریں تو یہ جو درس پچھلے کچھ سالوں سے امران خان صاحب نے دیا نا کہ آہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے جو آپ کے خلاف ہے وہ کافر ہے وہ غدار ہے وہ آہ لفافہ ہے وہ رشمت ہو رہا ہے وہ کرپٹ ہے چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ عدالت کا یعنی جج ہو کوئی جرنیل ہو تو ایک بڑی تقسیم جو معاشرے کے اندر پیدا کی گئی ہے نا اس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا اور خدا رہا ہستہ خدا رہا ہستہ جن کی جڑے کھوکلی ہو جاتی ہیں پھر ان کے آہ فیوچر کے پر سوال لگ جاتا ہے تو یہ آہ اس کو جس طرح لوگ فار گرانٹر لے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میرا رہا کیوں لے رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس ہے اب کیس سپریم کورٹ بہت سے ہے اور توشہانہ کیس کے بارے میں بھی یعنی اگر خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دونوں صورتوں میں اس کیس سے سپریم کورٹ میں جانا ہے اگر لیکشن کمیشن خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے تو خان صاحب اپلی لے کے سپریم کورٹ آہ یعنی تمام اداروں سے سپریم کورٹ ہے اور لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے کہ اگر انہیں فیصلے ہی کرنے ہیں آہ تو پھر سیاسی فیصلوں کے علاوہ انہیں ملک کے دیگر معاملات کے فیصلے بھی کرنے چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں عدالتیں کبھی مہنگائی روکنے کے اقدامات تو نہیں کرتی عدالتیں جو ہے وہ آہ اس ملک کے اندر جو معاشی ڈاکے مارے جاتے ہیں ان کے اوپر تو ان کی توجہ نہیں ہے اور جو معاشی کے اندر ظلم ہوتا ہے جہاں لوگوں کو ٹارچر کر کے مار دیا جاتا ہے اس کے اوپر عدالتیں خاموش ہیں روز آپ دیکھتے تھانوں کے اندر ٹارچر ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں آہ جائلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کراچی کے اندر یا اور ملک کے بڑے علاقوں میں آپ دیکھیں تو اور اب سوات پہ دیکھیں اس پہ خاموشی ہے آہ سوات پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ عدالتیں خاموش ہیں سیاسی معاملات کو فورن ٹیک اپ کرتی ہیں اور پھر عدالتیں کہتے ہیں ہم تو سیاسی معاملات کو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو جہاں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے جہاں انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے اس پہ فورنوں اپنا کوئی ورڈک دے دیتے ہیں آئین کو بھی تبدیل کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہے جس قانون کے تحت ابھی انہوں نے پنجاب کے اندر جو حکومت تبدیل کی آہ وہ ایک بہت بڑی چینج سی یعنی آئین سے انخراف کیا گیا ہے تو عدالتوں نے اپنی ہی تشریح کر دی ہے ہر قانون کی اپنی تشریح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارا سیاست کوئی تعلق نہیں یعنی یہ پاکستان کے اندر اچھی روایت ہے کہ آپ ایک ایک واردہ ڈالیں اور پھر کہہ جیسے ہمارا کو تعلق نہیں ہے اور پھر آپ کو پکڑنے والا کیونکہ آپ سب سے بڑی آہ اس ملک کی جو سپریم پاور ہے تو جو ملک کے بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کا انتظام انتظام و انسرام سمالے رکھا اب وہ کیوں آہ اس طرح بیک اپ کر گیا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے ملک کی جو ہے وہ لا وارس ہے جس کے موں میں جو آتا ہے وہ بول رہا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پھر آہ دلشکنی بھی ہوتی ہے لوگوں کی مفرسٹیشن بڑھتی ہے معاشرہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے آہ اس سے پہلے ہم دس بھی سال آہ رہے ہیں بند معاشرے میں رہے ہیں جہاں ڈائی لاغ کی جازت نہیں تھی جہاں بول نہیں سکتے تھے جہاں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے تو اس وقت بھی لوگوں کو بڑا اعتراض تھا آہ لیکن آہ اب اب لوگوں کو بولنے کی ذاتی ہے تو اتنی ذاتی دے دی گئی ہے کہ پھر آہ اب وہ ذاتی بھی بعض لوگوں کو ناگوار گزر رہی ہے اور ہم سمجھتے کہ اس کے پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہتا ہے سپریم کوٹ میں کل عدالت گئی تھی کہ خاص سب اسلامباد پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک آ جائے یہ لاغ مارچ کرنے والے ہیں یہ اعلانات کر رہے ہیں تو عدالت نے کہہ دی وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں نا ہورکی کر رہے ہیں تقریریں ہی کر رہے ہیں نا تو اگر آپ کو تقریروں سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور آپ سمجھتے کہ یہ تقریریں کوئی اثر نہیں رکھتی تو اگر آپ پاکستان کی تحریک کو دیکھیں تو پاکستان کی تحریک میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ تقسیم ہوئی اور تقسیم کے نتیجے میں جو مایگریشن ہوئی اس میں قتل و غارت ہوئی لیکن جو باقی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کے اندر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ یا علامہ اقبال یہ تقریریں اور اپنے خطابات کے ذریعے خطابات کے زور پہ اور تقریروں کے زور پہ جو نظریات کا پرچار کرتے کہتے ہیں ان کی ڈیریکشن ٹھیک تھی انہوں نے پاکستان کی ازاد دی کرتے ہیں تو یہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی تقریریں اثر نہیں رکھتی تو آپ کا جو کہتے ہیں کلام نرم ناظر جو علامہ اقبال فرماتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو یہ کسی کے دل پر اثر کرتا ہے کسی کے نہیں کرتا ہے ہمارے ہم ذرا اس وقت زیادہ لوگ اس کو مان رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈیریکشن لے سے جو ہم بار بار کہتے ہیں نے فلاح حکومت کی سم درست نہیں فلاح کی تو یہ اس حکومت کی بھی سم درست نہیں اس سے پچھلے حکومت کوئی سم درست نہیں ہے ہر حکومت جب آتی ہے وہ کہتی ہے ہم ہمارے پاس کوئی آم یعنی طاقت ہی نہیں ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے گورنر لگاتے ہوئے آپ کو آم یعنی مہینوں لگ جاتے ہیں آہ یہ طاقت ہے تو پھر میرا خلق تو یہ یہ سمجھ نہیں آرے لوگوں کہ طاقت کا مرکز کونس ہے کیا فوج کے پاس سارے اختیارات ہے کہ عدلیہ کے پاس ہے حکومت کے پاس ہے یا کوئی کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کا دعو لگتا ہے وہ طاقتور ہے یعنی جو جو بڑھ کے تھاملے جام اسی کا ہے آگر کوئی سپریم کورٹ میں طاقتور جا جاتا ہے تو وہ جناب ساکر منصار جیسا بندہ آتا ہے تو وہ سب کو آگے لگا لیتا ہے اور اسی طرح کوئی اور جنرل آتا ہے وہ سب کو آگے لگا لیتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر سياست کے اندر جو ہو رہا تو سپریم کورٹ کے اندر جب ع میں تو نظر نہیں آتا تو اگر آپ کو سلاب نظر نہیں آ رہا آپ کو لوگ نظر نہیں آرہے آپ کو تقریر نظر نہیں آرہے آپ کو خلف لیتے ہو نظر نہیں آرہے تو پھر ہم نے سورہ تھا انصاف کے آنکہوں پر پٹی ہوتی ہے تو ججوں کے آنکہوں پر پٹی بند ہری ہے کبھی یہ دو بوتل شہد کی سمجھنے شہد کون سا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر نوٹس لے لیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اتنا بڑا سانہا ہو جاتا ہے اس کے اوپر خموش بیٹھے رہتے ہیں تو اس نے ہمارے ملک میں یہ اداروں نے اور خاص کر ان کی جو ایک کہتے ہیں نا سمت کا درست نہ ہونا اس نے ذرا پریشان کیا ہوا اس نے ذرا پرابلم کریٹ کی ہوئے ہیں یعنی جب کوئی حملہ کر دے گا کوئی جان سے مار دے گا تو پھر آپ جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیں گے آدھر وائز جان سے مارنے کی دھمکی یا کی تھریڈ کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو تو وہ دھمکی دھمکی ہے نا تو اس کا ورلہ ہے کہ جب وہ آدمی کام کر دے گا اٹیک کر دے گا جب خاص اب ہزاروں لوگوں کو لے کے بیٹھ جائے اسلامباد جا کر اور یا پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑیں گے یا کچھ کر لیں گے تو پھر آپ کچھ کریں گے تو اس وقت تک جو نقصان ہو چکا گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سے پہلے بھی اگر ادالت کے فیصلوں کی پاسداری نہیں کی گئی تو ٹریک ریکارڈ تو سب کے سامنے ہیں ادالت کو کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹریک جو اپنا ٹریک ریکارڈ درست کریں اور جو حکومت کہہ رہی ہے یا حکومت کے ساتھ اپنا مائدہ وہ اس کو مطابق اپنا پوریمنٹ پوٹیسٹ کریں اس کی میں اگر ادالت کہتی ہے جی آہ ٹھیک ہے جی کچھ ہوگا تو ہم پر چھٹی کے روزے دارتیں کھول لیں گے تو چھٹی کے روزے دارتیں کھولنے سے آہ اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ جو ہے پھر آہ وہ ہے رہے تنگ آمد بھجنگ آمد کہ جب آہ کہتی ہے آہ ویڑے آہ ویڑے آئی جان جیتے ہیں ونو کوڑی دے کن کہ جب برات در پہ آ جائے گی تو پھر آپ کوڑی کے لڑکی کے کان چھدوائیں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہمیں اس طرح کی جو ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے اب دیکھ آہ ڈیو لیگ کا معاملہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سارے کیس لے رہی ہے اور جتنے پولٹیکل کیس ہے ان کو لے کے میڈیا تھے اور پھر اس کے اوپر کوئی ایسا یعنی آہ ڈیو لیگ کے بڑا جنمن معاملہ ہو پتہ چلنا چاہیے کس نے آہ کون ہے اس کے اندر جو آہ کو جو ہے وہ وہ کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے اور یہ پرائیویسی بریش نہیں ہونی چاہیے اور آہ پھر آگر بریش ہوتی ہے اگر ادارے کرتے ہیں تو ان کو پھر آہ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو پبلک کر دیں آہ سیکورٹی کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پبلک کرنے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے تو اس یہ معاملہ نیب ترامیم ان کے پاس تو سارے بڑے کیسز سپریم کورٹ کے پاس ہے کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس کے سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ دیا ہو کہ پوری قوم نے کھڑے کوئی تعلیہ بجائی ہو جناب بہت اچھا آپ نے فیصلہ دیا جتنے فیصلے اگر آپ دیکھیں ماضی کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں آہ عدالتوں نے عزت نہیں کمائی عدالتوں نے کوئی ایسا فیصلہ نے دیا جس میں جو فریقین کو قبول ہو دونوں کو قبول ہو یا پھر عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو ایک تاریخ ساتھ فیصلہ دنیا میں ان فیصلوں کی قدروں کے جناب پاکستان کی آلہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا اور یہ بینچ مارک بن گیا تو جہاں عدالتوں کا یہ حال و پھر وہاں کسی عوام کی جو توقعات ہیں وہ پھر تو کھاں پوری ہو سکتی ہیں ایک طرف عدالت کہتی ہے کوئی نیب کے قوانی میں جو ترمیم ہو رہی ہے اس سے کوئی رہ تو نہیں گیا اور دوسری طرف آپ شاہ جو شاہ رخ جتوہی کو شاہ کا جو کراچی میں قتل ہوا اس کے ملزم کو آپ کہتے ہیں جناب یہ تو پیچ اپ ہو گیا اس میں کوئی دیت کا قصاص کا قانون شرع وہ بھی نہیں ہے اور یہ مطلع ہو گئی تو جہاں ایک طرف آپ یہ فیصلے کریں پھر جہاں ججوں پہ پلاٹ لینے کے اور مرات لینے کے اور اسٹریلیا میں افلاں جگہ بھی بے شمار گوسپ سے نا اور پھر اب یہ ہو گیا کہ کسی کو کلیر نہیں کرتا ہے کوئی آہ یعنی وہ کہت بودر نہیں کرتے لوگ جو اصل پرابرم ہوئی ہے نا کہ پہلے لوگوں کو اپنی عزت کا یا کسی چیز کا حساس اور وہ ہوتا تھا اب نہیں کرتے اب وہ کہتے بودر ہی نہیں کرتے الزام لگا ٹھیک ہے یا کوئی بات نہیں آہ لگاتے رہے وہ پھر یعنی یہ جب آپ کی یہ حساس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو آہ اس کا مطلب یہ کہ یہ پھر آہ آپ آپ جو ہے وہ بیس ہو چکے ہیں اور پھر آپ اگر بیس ہے تو پھر بیس اور معاشرہ جو ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی پنپ نہیں سکتا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا آپ کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حواسیں ہمسہ دیئے ہوئے وہ آپ کے اندر موجود ہونے چاہیے نومز موجود ہونے چاہیے آہ مذہب تو آپ کو جو سکھاتا ہے سکھاتا ہے سب سے پہلے مذہب جو سکھاتا ہے وہ آپ کو اخلاق رواداری اور آپ کی زبان جو ہے آہ اس کا کنٹرول سکھاتا ہے حضرت طریقہ کا حول ہے کہ آپ کی جو انسان کی جو عزت ہے اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے جو زبان اس کی بولتی ہے اسی سے اس کے معاشرے میں عزت اور بیجتی ملتی ہے تو ہمارے ہاں تو زبان کا بے تہاشا استعمال ہے تو خاص اب نے اس سے پہلے لانگ مارچ کے حوالے سے فادچوڑی سار نے پریس کانورس کی کل بڑی لمبی چوڑی اور وہ لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا اس کو بڑا سوال ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو خاص اب چاہتے ہیں کہ جی میں میری میری ڈسکوالیفکشن جو اس کو ہولڈ کیا جائے تو میں نے کل اس میں پروگرام کیا تھا تو اس لیے اب میں کو توشہانہ ریفرنس پہ واپس لے کے آتا ہوں کہ یہ توشہانہ ریفرنس پتہ سب کوئے تھے اس میں کیا ہے لیکن اب اس کے اندر کیا خاص اب کو ناہلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو میرا گمان یہ ہے کہ اس میں خاص سب کو ناہل نہیں کیا جائے گا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا جو میری مجھے لگتا ہے آہ جو ابھی تک کی جو فیصلے ہیں جو جو ٹریک رکارڈ ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ممنوہ فنڈے کیس جو کہ اس سے بہت بڑا کیس ہے جس کے اندر تو ایویڈنسی ایویڈنس ہے جس کے اوپر فرینشل ٹائم کی رپورٹ ہے برطانوی اخبار کی رپورٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آہ یہ اتیاد کے جو لیے گئے یہ لوگوں کے فلا وعبود کے لیے گئے اور سیاستی طور پر اس استعمال کیا گیا پھر منی لارڈرنگ ہوئی تو ایسی سیاست جماعت جو کہ غیر ملکیوں سے فنڈ لے یا اتیاد کے نام پر فنڈ لے کر اس کو سیاستی مقاصد کے لئے استعمال کریں تو یہ سیدھا سارا فٹ کیس ہے کہ آپ سیاست کے اہل نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر بھی کوئی وہ نہیں ہے پھر آپ عدالت کہتی ہے کہ آپ نے فلاں کام نہیں کرنا اور اس لائن کو کروس نہیں کرنا لوگ کروس کر جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر توہین عدالت نہیں لگتی تو جتنے خاص اب کے اوپر ڈسکوالیفکیشن کے معاملات ہیں آہ ان کے اوپر میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے لیکن جس طرح عدالت جس طرح الیکشنگ مشن نے آج لوگوں کو بلائے رہا اس سے ایک لوگوں کے اندر ایک اکسائٹمنٹ ہے کہ خان اگر ایس کیسٹ ہویا تو خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ڈسکوالیفکیشن اگر خان صاحب کی ہو جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ ان کو بحال کر دے گی یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے معاملہ واحد چلے جائے گا اب یہ اگر ایک اور اس کے اندر پہل ہو جی ایک اور تھیوریا جس کے اوپر لوگ زیادہ بات کر رہے ہیں یا لوگ اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور جو خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی وہ مجھے نواز شیف کو برابر کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر نواز شیف کی ناہلی ختم کرنی ہے تو پھر امران خان صاحب کوئی دفعہ تو ناہل کرنا پڑے گا نا تاکہ وہ ایک اول ہو جائے پھر خان صاحب ہی رولا پاندے پھر انگر کہ جی میری ناہلی ختم کرے گی تو اگر خان صاحب کی ناہلی کوڈ میں جا کے ختم ہو جائے گی تو پھر نواز شیف کی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی تو یہ ایک پہلو ایسا ہے جس کے اوپر اس بات کا امکان ہے کہ لیکشن کمیشن انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دے لیکن کیا خان صاحب یہ داغ اپنے سینے پر لینے کو تیار ہے کہ وہ ایک بار ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں کیونکہ خان اس معاملے میں بڑا اگریسیو ہے اور وہ اپنے اوپر کوئی اس طرح لیکن ابھی تک عدالتوں نے انہیں کوئی اس طرح کی پنشمنٹ نہیں دی یا ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں بنا دہشتگردی کا مقدمہ بنا تھا عدالت نے وہ بھی ختم کر دیا جو کے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے ججوں کو دمکیاں پولیسوں کو دمکیاں تو عدالتوں نے یعنی اب یہ اس بات کا فیصلہ ایکچولی یہ ہونا ہے وہ یہ ہونا کہ کیا ابھی تک خان صاحب لڑ لے ہے یا نہیں ہے اور ان کو یہ لیورج دی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی اگر آج فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا تو پھر لانگ مارچ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کی کہانی ختم ہو جائے گی اور اگر خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو پھر خان صاحب کے پاس موقع کو سپریورٹ بھی جائیں آپرا لانگ مارچ بھی جسٹیفائی ہو جائے گا کہ جی وہ دیکھیں بڑا لیڈر اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور ان کو جو ہے وہ وہ ناہل کر دیا گیا سیاست سے باہر کر دیا گیا مائنس کر دیا گیا تو ان کو ان کے بیانی کو ایک اور طاقت ملے گی تو کیا خان صاحب کو یہ نیا بیانیاں دینے کی کوشش کی جائے گی یہ یہاں پر مجھے شک ہے کہ نہیں دی جائے گی لیکن جو یہ ماملہ ففٹی ففٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں اکیلا تذیعہ نہیں کر رہا بے شمار لوگ تذیعہ کر رہے ہیں اور پبلک پبلک کا تذیعہ دیں گے تو پبلک کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب کوشش نہیں ہونا وہ ہم جب بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کیس وہ کیس بڑا فیصلہ تو نیچے کمنٹ آیا ہے تو کچھ نہیں ہونا پائیں تو اسے ٹھنڈ پروگرام رکھو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا عمران خان صاحب جس نرسری کا پودا ہے اس ان کے در جو جراسیم ہے آہ وہ وہی ہیں اور وہ انہیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے انہوں نے پال پورس کے ایک بڑی فورس ان کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا تھرٹ ہے باقی جو اس ملک کے اندر دو سیاسی جماعتیں آہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ ساری زندگی آہ یہی رہیں گی آہ لبرل اور ڈیموکریٹک بن کے یعنی مسلمین نون اور پیپل پارٹی ان کے اوپر ایک جو آہ چیک آیا وہ عمران خان صاحب کی صورت میں ہے اب یہ لگ بات ہے کہ عمران خان صاحب آپے سے باہر ہو گئے ہے یہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کو اٹھا کے ان کے جگہ پہ کسی اور کو بٹھا کے اس جماعت کو رکھا جائے گا اس جماعت کو ہمیشہ سپورٹ کیا جائے گا تاکہ بیلنس بنا دے کو ختم کرنے کا جو ایک آئیڈیا ہے یہ آئیڈیالوجی ہے اس کے جو حامی لوگ ہے اس کلاس کو ایک جگہ پہ رکھا جائے وہ بڑی کلاس ہے جو سمجھتی ہے کہ اے قضوری ہے کہ بٹو صاحب ہے تو پھر بینظیر ہے پھر ان کا بلاول ہے پھر ان کی آسمہ ہے پھر ان کے غور لوگ ہیں اس طرح نواز شریف ہے مریم ہے حمزہ ہے تو یہ ایک ایک پرسیپشن بنا کے کہ خاندانی سیاست پہ لوگ جو ہے یعنی خاندان قابض ہیں ان کے علاوے بڑے لوگ ہیں بلور خاندان ہے آہ شاہ وکریشی کا خاندان ہے آہ بیشور خاندان ہے جو سیاست کے اندر موجود ہیں تو اس خاندانی سیاست کو ختم کرنے کے لیے جو پارٹی میدان میں وہ طریقہ انصاف ہے کہ جو وہ نہیں کرتی خاندانی سیاست اور اس طرح کی چیزیں تو اس وہ ووڈ بینگ بھی تو ہے نا اس کو بھی تو کئی نہ کئی جگہ دینی کو سپیس دینی ہے تو اب دیکھتے ہیں خاند سب کے حوالے سے فیصلہ کیا آتا ہے میں اور آپ ملکے اس کا انتظار کرتے ہیں بہت زیادہ ہائی ہوپس نہیں رکھتے لیکن اس سے ایک چیز تو یہ ہو جائے گی نا کہ آپ کو بہت سے چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ کو خاند سب کا سٹیٹس کلیر ہو جائے گا کہ خاند سب کہاں کھڑے ہیں یہ جو اتنا پیچھے چھے مہینوں میں ایک پورا آہ ایک چائے کی پہلی میں تفاہن تھا کہ خان کو سیاست سے نکال دیا جائے گا نائل کر دیا جائے گا کیا وہ ہو رہا ہونے جا رہا ہے یا پھر ان کو ایک سپیس دی جارہی ہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں نوازشو کی واپسی ہے اور کیسز کا خاتمہ ہے پھر امران خاند سب کو ان کے برابر لا کے یا ان کو بھی میدان کھلا چھوڑ کے سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جائے گا جناب جو ہو آمد اندر اپنا اپنا بوٹ لو تو فیصلہ کرو تحریک انصاف کی سیاست جس میں اگریشن ہے نازیسٹ ہے فاشسٹ ہے اور جو کہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں ہیٹ سپیچز کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے اور دوسری طرح وہ الیمنٹ ہے جن میں ہیٹ سپیچز تو کم ہے لیکن ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ان کے اوپر اور بڑے معاملات ہیں ان کی ایک بہت بری تصویر معاشرے کے اندر بنا دی گئی ہے اس کو وہ کس طرح کورپ کریں گے تو یہ بڑے بڑے اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں اور آپ ملک انتظار کرتے ہیں اپنا گردروہ کے لوگوں کا بہت خیال لکھی گا